موسیقی 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 بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا ہاں اچھا یہ بتائیے کہ آپ سب سے پہلے تو میں آپ کی حوالے سے پوچھوں گی کہ آپ یہاں کتنے عرصے سے ہیں اور مطلب کیا آپ کا کام ہے کیا کس طریقے سے سارا کچھ آپ کرتی ہیں نادیا مجھے تقریباً 9 ڈیورز ہو جکے ہیں اس دپارٹمنٹ میں سارف کرتے ہوئے اور میں اس سے پہلے ہیدر آباد پریزن میں تھی میں کراچھی پریزن میں رہے ٹرانسفر ہوا یہاں پہ مجھے لیڈیز اور جو بچے ہوتے ہیں جب 9 16 to 18 ڈیورز ان کا جنرل اور جنرل فیزیکل چیکپ کرنا ہوتے ہیں پلس ان کی مینٹل جو ویل بیگ ہے ان کو لکافٹر کرنا اچھا تو مطلب آپ بومین کے ساتھ جو ہے جو بچوں کی جیل کہا جاتا ہے تو آپ اس کو بھی لکافتے ہیں جی بلک میں دونوں کو دیکھتی ہیں صحیح اچھا تو مطلب کیا ہے وہ تاب ہی ہم جائیں گے وزید کریں گے پورا ہم اپنے نازوین کو دکھائیں گے تو یہ مجھے بتائیے کہ مطلب کیا کیسے ایکسپیرینس زائر ہے آپ ایک داکٹر ہیں اگر ہم ایک عام داکٹر کی بیوات کریں تو ان کا ایکسپیرینس کام انسان سے بات مختلف ہے اور جیل کی ڈاکٹر ہونا تو یہاں پر آپ کس قسم کے پیشنٹس دیکھتی ہیں کس قسم کے پیشنٹس آپ کا وافتہ پڑتا ہے روزانہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں اچھا نادیا جیل کی دنیا بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکل الگ سے ہوتی ہے یہاں پر جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو ہم لوگ کاؤنسلنگ دیتے ہیں کیونکہ وہ باہر کی دنیا سے کٹ آف ہوتے ہیں تو ان کے اندر نیچرلی ایک انزائیٹی ڈیپریشن موجود ہوتا ہے تو جیسے ہم ان کو میڈیسن دیتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ مست ہوتی ہے اور باہر کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بلکل الگ ہوتے ہیں ان کے بہیوئر الگ ہوتا ہے یہاں پر میں نے بہیوئر چینجز دیکھی ہیں بہت سارے تو ہم ان کو الگ طریقے سے ٹویٹ کرتے ہیں لیکن یہ کہ ابھی تک میرا ایکسپیرینس رہا ہے یہاں پر بہت صحیح رہا ہے کہ جو ہے جو وومن جیل ہیں یہاں پر بہت سارے چیزیں فیسلیٹیز جو ہے جو کیدی خواتین ہیں ان کو دی گئی ہیں تو آج ہم یہی جاننے کے لیے آئے ہیں اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ جو فیسلیٹیز جو ہمیں پتا چلی ہیں تو وہ دیکھیں وہ کس لیول کی فیسلیٹیز ہیں اور کس طریقے سے جو ہے یہاں کی جو کیدی خواتین ان کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو آئیے ناظرین ہمارے ساتھ چلیں جی ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں وومن جیل خانہ جاد کی ڈپٹی سپرندنٹ ہمیرا صاحبہ ہیں میں ان سے بات کروں گی اور ان سے جانوں گی کہ یہاں پر کس طریقے سے خواتین کو رکھا جاتا ہے اور کیا فیسلیٹیز دی جاتی ہیں تو ان سے بھی میں بات کروں گی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ والے اسلام مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ کتنے اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے ہیں اور کیا آپ کی مطلب ڈیوٹیز ہوتی ہیں تقریب ہے مجھے یہاں تین سا لوگ ہیں اور میری ڈیوٹی جو ہے وہ صبح نو بجے سے شروع ہو جاتی ہے پیسے تو آٹھ بجے شروع ہو جاتی ہے لیکن صبح نو بجے تک یہ کہ پروڈکشن وغیرہ ہوتی ہیں لیڈیز کی کوڈ جاتی ہیں اس کے علاوہ میڈیکلز بھی ہوتا ہے میڈیکل پر کوئی جا رہی ہوتی ہیں پیرین کی کلاسیس سٹارٹ ہو جاتی ہیں کمپیوٹر کی کلاسیس سٹارٹ ہو جاتی ہیں ان کی ٹیچر آ جاتی ہیں اس کے بعد وکیشنل سینٹرز کی کلاسیس سٹارٹ ہو جاتی ہیں ان کی ٹیچر بھی آ جاتی ہیں اسی طرح ہمارے پاس سیلون ہے جم کی کلاسیس ہوتی ہیں آرٹ کی کلاسیس ہوتی ہیں ہمارے پاس لائبریری ہے اور اٹر لیٹریسٹی کلاسیس بھی ہمارے پاس ہو رہی ہوتی ہیں جو ہے پریشان نہ ہوں اپنی کیسوں کو لیکے اور یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں صحیح اچھے یہ تو بڑی زبردست چیز ہے مطلب کہ جیسے صبح ایک عام انسان کی صبح ہوتی ہے کہ اگر وہ سکول کالیج جا رہا ہوتا ہے یا وہ اگر پڑھائی کر رہا ہے تو وہ پڑھائی کرتا ہے نہیں تو نوکری پر جا رہا ہوتا تو یہ تو اسی طریقے سے یعنی کہ صبح کا جو جو ہماری خواتین ہوتی ہیں ان کی صبح بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے بلکل یہ تو بڑی اچھی چیز ہے یعنی کہ اگر میں مطلب یہ سب سے پہلے تعلیم و تربیت پہ بھی ہوتی ہے تو اچھے یہاں پر مجھے ایک بات دیں کہ جیسے کہ ساری چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں تو جو کیدی خواتین یہاں سے جاتی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسی کیدی خواتین جو یہاں سے رہا ہو کے گئی ہو وہ دوبارہ کسی جن میں آئی ہو یا وہ بہتر انسان بن جاتی ہیں یہاں کی ساری انوائمنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ جو کافی انمیٹس ہماری ہیں وہ سیکنڈ آفینڈر ہو کر یہاں پر نہیں آئی وہ انمیٹس جو ڈرگ یوزر ہیں یعنی کہ جو انشیات میں ہیں وہ خود لے رہی ہوتی ہیں یا وہ بائی دفعہ آ جاتی ہیں ہمارے پاس سیکنڈ آفینڈر بن کر اس کے لئے ہمارے پاس کوئی ایسی انمیٹس میرے دورانے جو ہاتین سال میں وہ آبس نہیں آئیں سیکھئی ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں جو ابھی ہمیرہ صاحبہ نے کہا ہے اور جو ہماری نالج میں بھی تھا کہ یہاں پر کس طریقے سے قیدی ہواتین کو کیا کیا چیزیں فیسلیٹیٹ کی جاتی ہے جیسے کمپیوٹر کلاسز انہوں نے کہی بکیشنل کلاسز کہیں ہیں اور جم ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور آرٹ کی کلاسز ہیں ابھی ہم اندر جائیں گے تو میں کچھ بول رہی ہوں یہ چند ایک جو میں ابھی بول رہی ہوں ابھی ہم آپ کو ڈیٹیل میں سارا وزٹ کروائیں گے اور دکھائیں گے کہ یہاں پر کیا کیا فیسلیٹی ہے جو کہی جا رہی ہے وہ کس طریقے سے خواتین کو جو یہاں کی کیا خواتین ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو آئیے ہمارے ساہ چل لیں یہاں پر جو ہے یہ ساری کمپیوٹر کی جو لیٹس جو کورسز ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں یہ ساری ہماری سٹوڈنٹ ہیں ہماری سٹوڈنٹ ہیں ہماری جو ہماری ٹیچر رہتے ہیں میز زینب جو ان کو یہ کمپیوٹر کی کلاسز سکھا رہے ہیں اچھا مطلب آپ نے جیسے مجھے بتایا کہ ساری جتنی بھی لیٹس جو ٹیکنالوجیز اور جو نہیں اپڈیٹس رہے ہیں کمپیوٹر میں تو آئی ٹی کے حوالے سے دیکھیں فیلال تو ان کو امیس اور دوسرے کیونکہ یہ اتنی پڑی لکھی نہیں ہے اور نہ ہی کمپیوٹر سکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کو یہاں سے بیسک کلاسز دی جا رہے ہیں صحیح اب ماشلہ سے یہ ٹائپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں صحیح صحیح تو بہت اچھی چیز ہے کہ بیسک چیز بھی ناظرین بہت ضروری ہوتا ہے اور امیس وغیرہ یہ جتنے بھی جو بیسک کورسز ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں اور اس کی نالج سب کو نہیں شایئی تو آئیے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جو سٹورنٹس ہیں کیونکہ ٹیچر تو جا چکی ہیں اس وقت کیونکہ اس وقت ٹیچر کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو وہ چلی گئی ہے لیکن یہاں پر سٹورنٹس موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ نے کیا کیا سیکھا کمکیوٹر میں آپ یہاں پر سیکھ رہی ہیں تو کیا کیا سیکھ لیا ہے اب تک ہم بھی کلال بیسک سیکھ رہے ہیں جیسے مس آفیس ہے اپلیکیشن وغیرہ بنانا پاور پوائنٹ ہے پاور ایکسل ہے ایکسل ہے اس بابی سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں کارڈ وغیرہ بنانا سیری اس طرح سے بھی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اور کچھ اور مزید اچھا کچھ کرنے کا ہے آپ کا ارادہ کے آگے انشاءاللہ جب آپ یہاں سے نہیں کیونکہ یہاں پر میں نے اپنے آپ کو زائنی کیا ہے جو بھی کورسز میڈم افسر کی طرف سے ہمیں ہاں پر ہوتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں میں کورس کروں اور آکے مستقبل جو بھی ہے مسیس آپ سے سامار ہوں انشاءاللہ میری امی نے بولا جو بھی ہے پڑھو لکھو اور میرا وہ ایم یہی ہے کہ میں پڑھوں آگے کیونکہ پڑھنی کی کوئی عمر قید نہیں ہوتی جب جب موقع ملتا ہم پڑھتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کی ناظرین کہ تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے آپ کسی بھی عمر کے حصے میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور یہی اصل وومن امپاورمنٹ ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو بہتر انسان زندگی میں کوئی بھی سیچویشن ہے کسی بھی حالات میں آپ کسی بھی ہوں لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاڑنی ہے اور اسی طریقے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے آگے موووون ہونا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے زندگی میں پیچھے کچھ رہ جاتا ہے کچھ چھوٹ جاتا ہے تو وہ آگے اس چیز کو کور دیا جاتا ہے اچھا اب یہاں پر ہم ایک اور ایک ہے یہاں پر سٹوڈنٹ ہم ان سے بھی بات کریں گے جی اساں آمی کم مالیکم کیا نام ہے آپ کا میرا ہینا 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 آپ یہ بتائیے آپ یہاں کب سے ہیں اور کیا کیا سیکھا آپ نے ایک اور تین سال دو مہینے ہو گئے یہاں جیل میں اور میں نے پاور پوائنٹ پر کام کیا ہے ایکسل پر کام کیا ہے کیونکہ میں نے کبھی کمپیوٹر نہیں چلایا تھا میٹم شیبہ کی وجہ سے یہاں پا بیٹھنے آتی ہوں زینمیس سے کلاسے لیتی ہوں تو تو اچھا ٹائم سپن ہو جاتا ہے میرا در زیادنے بھی چاہتی ہوں وہاں سلاہی بھی کر لیتی ہوں ماشاء اللہ کم سالکھ پالر میں چلی جاتی ہوں آچھا یعنی پالر کبھی سیکھ رہی ہیں جی ایکٹیویٹ رہتی ہوں متبہ جو کلاسے یہاں دی جاتی ہیں بہر پڑھائی کی بھی ہوتی ہے تو میں پڑھائی بھی لیتی ہوں کیونکہ میں اتنے زیادہ پڑی بھی نہیں ہوں چار کلاہ سے پڑی بھی ہوں اچھا تو میں چاہتوں کہ تو یہاں سے جاننے کے بعد کیا کرنے کا ارادہ آپ تو اتنا کچھ سیکھ رہی ہیں کمپیوٹر بھی سیکھ رہی ہیں بھئی سلائی بھی سیکھ رہی ہیں پارلر کا بھی سیکھ رہی ہیں یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کون سا بزنس کریں گی سارے بزنس کریں گی نہیں نہیں میں اپنے گھر پہ ہی رہوں گی اگر کبھی ضرورت پڑی تو یہ کہ کہیں چلا سکتی ہو اچھا چلے زبردست یہ بہت اچھی بات ہے دیکھا ناظرین یہی ہے اصل بومن امپاورمنٹ اس کا کریڈٹ میں دوں گی جو ہماری ڈی آئی جی صاحبہ ہیں شیبا شاہ صاحبہ یہ سب انہی کی جو ہے یہ ساری کاوشیں ہیں انہی کی محنت ہے جس کی وجہ سے یہ خواتین جو یہاں پر ہیں موجود وہ کچھ نیا سیکھ رہی ہیں اور آگے ان زندگی میں جو ہو گیا اس کو بھول کے آگے بڑھ رہی ہیں چرا سا مرنیوں کیسی ہے آپ آمدhe اللہ کرنا آپ کی دعائیں ص virgin یہ بتائیں آپ کپسی یہ�ہت ہی مکھانے کا کام کر رہی ہیں میں آمدھاللہ نائنٹی نائنٹی فور سہا ہوں نائنٹی نائنٹیفور نائنٹی نائنٹی فور بہت کھالا بڑا نمبر سے ملی بنا گیا تا کمار میلے بنا گیا اور میں آپ اور لگے لیٹ کی طرف سے دون دق Resident اکتاب ٹیچروں میں ہوں اور لگل ایٹ تیجروں میں ہوں اچھا اچھا تو یہاں پر آپ کی کیا تیمی ہوتی ہے کس وقتی ہے مجھے یہاں سے تو بجھے آرنیمنٹھ بھی دیرے ہو جاتی ہے دس بجے سے بجھے تو سارے تین الاکہ مجھے چار بے جاتے کبھی سارے چار پانچ بے جاتی ہے اچھا یہ باتا یہ کہ یہاں پر جو جسٹورنٹس ہیں ان کو یہ جلدی سیخ لیتی ہیں یا ہمیت رہتی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ سب سے ذہین آپ کی جو کہتا ہے کہ سٹوڈنٹ کون ہے جس سے میں بات کروں کون ہے آپ کا ہے ہماری سلاو تو ہماری اسٹر یہ نہیں ہے اور یہ سکو جنہوں سے پڑھانی ہے لیڈی جنس رو می کپڑے سیرے ہیں اچھا زفرت اچھا اچھا تو چلیں ہمیں اسے بات کرتے ہیں ہماری سلاوی پیچھے بری تاریف کر رہی ہیں کیا کیا سیگا جنرمہ میں بتائیے جنس کپڑے بس لائی کرتی ہوں اٹھا یہاں کرتی ہوں آج ہی ہیں دونوں اچھا تو یہ مجھے ذرا بتائیں کہ جب آپ یہاں سے جائیں گی کیا کریں گی مطلب آپ نے کیا کرنے ہیں کچھ سے چگز پنایا ہے ہماری کچھ کریں گی سچا کیا لیڈیز کا کریں گی اچھا دونوں ہی کریں گی ہماری کپڑے سیلا نوں تو آپ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کا مجلب یہ سترینٹ تھی ہم نے باعت کی جن سا ہم نے بات کی کیا نوات ہے آپ کا نیدہ نیدہ خرچے nível میں یہ continuer لگے میں ہوں ہوتا دو سال ہوگئے دو سال ہوگئے دو سال ہوگئے میں نے کیا کہا سیکھا وہاں پر زندگی گیا سے کیا سیکھتے ہیں کپڑے بچوں کا کپڑے بچوں کے کپڑے اور اس کے علاوہ After that about here اس کے علاوہ متق جاہوں گے کپڑے ہی کپڑے بچوں کی اچھا یہ کچھ سوچیں جب یہاں سے جاؤ گی تو اس چیز کو کنٹیو کرو گی کیا دنیا ہے کہ یہی کرو گی اچھا یہ تو بہت اچھا ہے اچھا پہلے کرتی تھی سلائیتا نہیں یہی پسیل ہے اچھا میرے در بردہ پہی ہیں آپ لوگ بھی یہاں آئیں ان کو کپڑے دیں کپڑے دیں سلائی کریں اور یہاں پر ان کی اچھی ایک انکم بھی جانریٹر اور یہاں سے بہت اچھی چیز ہے اور جب یہ سیکھ رہی ہے تو اس چیز کو یہ بھرکان میں بھی لے کر رہے ہیں تو چلیں یہاں پر ایک اور ایک سٹودس بےٹ ہی نہیں ہم ان سے بھ ب Strike مام بتایا ش specially بہت کچھ سکتا ہے اچھا یعنی در سال میں آپ بہت اچھی آپ کو تصلاحی آگیں اچھا یعنی اس کا مطب benut يب جانریٹر بہت اچھی ہے یعنی جب کہ کپڑے لانے کے снова ڈیج見て تو آپ مطبخ manipulated سکر بھی میرا تجاہیہی ہے بہت تجاہیہت تگیروں کے پاس کبھی نخلی رہا ہاتے ہیں کبھی نخلی رہا ہاتے ہیں لوگ سننے اور بہت تنگ کرتے ہیں اب ہمیں یہاں پر مل گئے ہیں اب ہم یہاں پر کپڑ دیں گے اور آپ لوگوں ہومی ناجوین اگر دینے ہو تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر اتنی مشین ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ دکھاؤں گی کہ دیکھیں اتنی مشین ہے اس نے کیا کچھ سکت کیا جارہا ہے کہ وہاں کہ اگر یہاں پر خواتین آئیں ہیں اور کسی بھی وجہ سے کوئی بھی زندگی میں مس ہیپننگ ہو گئی ہے اب ہو چکی ہے بٹ آگے وہ چیز نہیں ہوگی بلکہ وہ یہاں سے شایدہ پچھلی زندگی سے زیادہ بہتر سیکھ کر جائیں گی چلے ناظرین ایسی کے ساتھ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے مزید ہم آگے وزیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں جو ہے اور کون کون سی جو فیسلیٹیز ہے جو خواتین کو یہاں پر مہیا کی جا رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس بریک کے بعد سٹے ویڈ آس جی ناظرین تو بریک سے ہم واپس آگے ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں کرانچی وومن جیل میں موجود ہوں اور یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے خواتین کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے کس طریقے سے یہاں کی خواتین رہتی ہیں ان کو کیا چیزیں مہیا کی جاتی ہیں اس حوالے سے ہم دکھا رہے ہیں اب ناظرین میں جو آپ کو لے کر جا رہی ہوں یہ ہے یہ وہ جگہ ہے بریک جسے کہا جاتا ہے بریک اور یہاں پر جو خواتین جو ہیں یہاں پر رہتی ہیں ایک طریقے سے ان کا روم ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پر فیسنیٹی دی بھی ہے اور بڑا زبردست روم ہے اور بڑی سفائی کا بھی خیال ہے آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ یہاں پر فانس بغیرہ پروپر ہیں اور جو ہے مطلب ہر چیز اور بڑا مطلب کافی بینٹیلیٹڈ محول ہے یہ بھی نہیں کہ کوئی جیسے ایک ہمارے کونسپٹ ہوتا ہے ناظرین کہ پتہ نہیں جیل ہے تو کس طرح کی ہوگی کس طرح سے رکھا جاتا ہوگا اور یہاں پر ایک مزی کی چیز ہے فریج بھی ہے بھائی چھنڈا پانی اور چیزیں بھی بڑے مزے مزے کی یہاں پر ہوں گی تو یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی یہاں پر ایک زبردست چیز ہے تو باقی میں کہوں گی کہ یہ سارا کچھ ہے یہ سب ایک مطلب ٹھیک ہے گورنمنٹ تو کری رہی ہے لیکن اصل جو میں سارا کریڈٹ دوں گی وہ ڈی آئی جی صاحبہ شیبا شاہ اور ان کی جو پوری ٹیم ہے ان کو میں کہوں گی کہ باقی یہ پورا ٹیم ورٹ ہے جو اس طریقے سے خواتین کو فیسلیٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اور صفائی کا خیال دیکھنے کے کتنی زیادہ صفائی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ صفائی کا کیا ہے کیا یہ خواتین خود صفائی کرتی ہیں یا کوئی آتا ہے صفائی کرنے کے ساف سفائی کا موجود ہیں جو وہ خود صفائی نہیں کر سکتی ہمارے پاس فیمل سوپر ہیں وہ صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک موجود ہوتی ہیں وہ صفائی وفائی کر کے اور پھر وہ ان کی چھوٹی ہو جاتی ہیں اچھا تو مطلب کہ یہ تو کیاڑی جو ہوتا ہے ان کو یہ بھی بڑا ایک کھانا بھی کھانا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کیاڈے پاس کھانا بھی ہمارے پاس تیار آتا تکہ یہ تھانے اور صفائی کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں جیل خانہ جات کے بومن جیل کی تو انہوں نے جیسے ابھی بتائے کہ ساف سفائی کے لیے ان کے پاس سوپرز اور لوگ موجود ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں سفائی کے لیے اور یہ بہت اچھا ہے یہاں پر دیکھیں یہ تو سفائی بلکل ایسا لگ رہے کہ یہ جیل نہیں لگی مجھے تو یہ تو ہوسٹل لگ رہے ہیں بلکل صحیح کہ بلکل یہ ہوسٹل لگ رہے ہیں مجھے تو آئیے چلیں اب ہم یہاں پر چلیں سلون جیل نازری یہ تو خواتین کی سب سے فیوریٹ اور مزیدار جگہ ہوتی ہے جہاں پر خواتین ہر بک آنے کے تیار ہوتی ہیں اور میری تو خیر بہتی پسند دیدہ جگہ ہے اور جائے سی بات ہے امسور کے وہ آپ کی بھی ہوگی ہے نا فلکل یہ ہر خواتین چاہے وہ کسی بھی شو میں سے تعلق رہتی ہو سلون جو ہے اور جو کہتا ہے کہ کالر جو ہے وہ سب کی فیوریٹ جگہ ہوتی ہے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کالر کے اندر آگے ہیں جو کہ سلون ہے اور جو یہاں کی جو ملکل سلون ہے اور ملکل سلونے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وقتل سلون ہے اسب سے پہلے اپنا پنا اپنا بتائیں کوول ملکل اچھا مس سلون میس کامل آپ یہ بتائیے آپ یہاں کب سے ہے اور کیا کیا سکھاتے ہیں ملکل اپر سلون مجھے سال سال ہو گئی ہیں اور میں باسی کارس کرواتی ہیں اس کے اندر شروعات کرواتے ہیں ہم پالر کی اس کے اندر ہم فریشلز مینی کیور پیڈی کیور ہر کے حوالے سے کام ہر سٹائلنگ میک اپس دیکھیں پیچرز مورڈرز وغیرہ انہوں نے خود ریڈی گئی ہیں ماشاءاللہ بہت شوق سے سیکھتی ہیں بہت انٹرسٹ لیتی ہیں میک اپس ایسی چیز ہے کہ ہر خاتون کو ہر لڑکی کو شوق ہوتا ہے اور اگر وہ سیکھنا بھی پڑے تو وہ سیکھ لیتی ہیں بس میں بھی سیکھنے کے پروسس میں ہوں میک اپ وغیرہ تو یہ بتائیں کہ جیسے بے ان Pharaoh's Courses میںzew رہا ہے تو کتنے عرصے ہیں کہ وہ اس میں باقت اسگی پوروٹ Genesis مینی بیس اللہ دیکھیں chegاتے ہیں ہم smoke شوق تو میں آتا ہوں سیکھنے ناوازے سے موسیقی پڑے اچی دیم اللہ میں subscription Pisces ohl بہت دیکھیں جی اور موسیقی کرنے سیکھند کرتے ہیں سان ہوگی موسیقی پڑ kann ڈیوگر اگر کسی اور کو میک اپ کروانا ہو آپ سے یا کسی اور کو آپ سے سیکھنا ہو تو اس کے لیے کیا ہے جی جی بالکل میرا اپنا سلون بھی ہے اچھا اچھا توڑی سے بابلی سیٹی کر لیے اپنی سلون کی بھی ہمارے چل کے تھرم میرا اپنے نام پر میرا اپنے نام پر کامنس بوز بیٹی سلون ہے میرا اور انشاءاللہ اچھا چھے پیکجز بھی ہوتے ہیں تو کوئی بھی آتا ہے تو انشاءاللہ اچھا خوشکر ہو کے جائیں گے اچھا اچھا بھئی نام دیکھنی جائیں ان کا سلون بھی ہے اور اگر کوئی ان سے کوئی کار سیکھنا چاہی یا ان سے میک اپ کروانا چاہیے تو آپ بھی کاروا سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ جرا اپنی سٹورنٹ سے ہمیں ملوائے کہ کون سی آپ کی ذہین سٹورنٹ ہیں جنھوں نے بہت اچھی بھیوتیشن، جو بننے والی ہیں انہوں نے بہت کچھ اچھا سیکھا ہے بتائیں کون ہے اچھا یہ میرا زیمسچی سورنٹ ہیں ابھی سینئروں نے اپنے پیار کورس میں بھی دی بیچ میں بھی جو نے بہت اچھا سیکھا اور بہت انٹرز لیتی ہیں کافی حد تک کم کام آتا ہے میرا نام فہیما ہے اور مجھے بہت پسند تھا کپیٹریکٹ پولر سیکھنے کا تو میں نے یہاں آکر کپولر اپنی کپیٹ کری پوسے سکروی میری کمپیٹ ہو گئی اور یہ دلانوں کو بھی چوڑی بہت ہیلپ کر کے ٹیچرز کے ساتھ میل کر میں نے دلان میں آیا اچھا بہت درس اور مینیکیور پیٹی کیور میک اپ آئی بروز یہ ساری چیزیں یہ ٹیچر نے ہمیں بہت اچھی طریق سے سکھائی ہیں تو اب ہم ساری چیزیں خود بناتے ہیں اور یہاں جتنی بھی آپس میں بہنے ہیں ان کے ساتھ میل کر اور بائیس تھی جو چیزیں ہوتی ہیں سب کے ایک اسے کی آئی بروز بناتے ہیں مل کر اور بہت اچھا وقت بزر جاتا ہے ہمارا یہاں اچھا تو مطلب اب آپ کتنے ٹائم سے یہوں آیا ہوں کتنا ٹائم حادی ہے وہاں چھے ہونے چھے ہو ساں نہیں تو ان چھے سالوں میں آپ مطلب مطلب کیا کیا کچھ سیخ لیا میں کپیٹر کلاس کی انچارج بھی ہوں ایا� وہاں پر کمپیٹر کلاس میں چیزیں سیکھم ہوں اچھل ورڈس فاور پونٹ یہ زاری چیزیں اور بارٹ ٹائم کمپیٹر وира میں گیل لیتے ہیں یہاںivid سے پڑھاتی ہاں جی چھوٹے بچوں کو مدرسہ پڑھاتے ہیں اچھا تو مللہ پولر آپ کو بڑا شوق تھا تو آگے یہ پتائیں آپ نے تو اتنا کچھ سیکھ لیا ہے تو جب آپ انشاءاللہ یہاں سے جائیں گی تو کیا کریں گی کہاں جاگ کریں گی کہاں کون سا بزنس کھولیں گی انشاءاللہ مجھے بہت شوق تھا اپنا میرا پولر ہوں اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں باہر جا کے بھی اپنے بلبوتے پر اپنے پولر کھولوں اور بہت اچھا انشاءاللہ بلکل جی ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ نے جو آگے اپنے فیوچر گولز کے لیے جو کچھ سیکھا ہے اللہ ان کو پورا کرے ایک عام عورت ہی امپاور نہیں ہو سکتی ہے بلکہ کسی بھی سچویشن میں عورت ہو چاہے وہ مشکلی حالات میں ہو کسی مصیبت میں ہی فسی بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ اپنی حمد کے ساتھ رہتی ہے حمد نہیں چھوڑتی ہے اور یہ جیتا جاتا ثبوت ہے یہ ساری خواتین اور اس ساری چیزوں کا کریڈٹ میں ایک بار پھر جو ہے یہاں کی جو ڈی آئی جی صاحبہ ہیں جو کہ شیبہ شاہ ہیں ان کو دوں گی کہ انہوں نے یہ ساری انہی کی کابشیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جتنی بھی خواتین قیدی خواتین ہیں وہ یہاں پر کچھ اچھا سیکھ رہی ہیں اور ان کی جو ہے آگے فیوچر کے کچھ گولز ہیں ایک عام عورت کی طرح اچھا اب زیرا مجھے یہ بتائیں جی بھائی کیچر صاحبہ آپ زیرا بتائیں آپ آپ کی جو اور کون سی اچھی سٹوڈنٹ ہیں یہ تو بھائی آپ کی بڑی حنہار سٹوڈنٹ ہیں اور کون سی سٹوڈنٹ ہیں جو یہ پہ میں نے پی نیا پیٹ سے سٹارٹ کر رہا تو نے اچھوڑنے پی میں ہیر سٹائلی کر رہا اچھا بزر بردس بھائی یہ تو بہت اچھا ہیر سٹائل ناؤرین یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کو ہیئر میں زیادہ انٹریس ہے جہاں پر اچھا میک اپ میں بھی ہے اچھا تو مطلب کیا کیا آپ نے سیکھ لیا مجھے یہ اگرو بنانا بال بنانا مجھے بہت اچھا میں نے تو کل بنوا لی ورنہ تو میں بنوا لیتی آپ سے چلیں چلیں نازمین یہ دیکھ لیں یہاں پر جہاں اتنی زبردست اور یہ کہیں سے نہیں لگ رہا ہے کیونکہ ٹیچر بہت اچھی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ کس پروفیشنل طریقے سے یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہاں کی خواتین بھی امپاور ہو رہی ہیں نازمین یہاں پر آپ جیسے میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر امام بارگر بھی موجود ہے جو خواتین یہاں پر ہوتی ہیں ان کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں یہ علم ہے اور اس طریقے سے پروپر طریقے سے پوری امام بارگر بھی بنائی گئی ہے اور یہاں پر اگر دکھایا جائے تو یہ ایک کچھن ہے چھوٹا سے یہ وہ کچھن نہیں ہے جہاں ان کے کھانے بنتے ہیں وہ تو ان کے کھانے الگ سے آتے ہیں ہر چیز چاہے کھانا پینہ ناشتہ سب کچھ آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کا کچھ دل چاہتا ہے کچھ کھانے کو یا کچھ بنانے کو تو وہ ان کے لیے یہاں پر ایک چھوٹا سے کچھن بھی موجود ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں پر جو ہے بنا سکتی ہیں تو یہ تو مجھے جیل نہیں لگی ہے تو مجھے ہوسٹل لگ رہے گی ساری فیسلیٹی جو ہے ہوسٹل والی جو ہے پروائٹ کی ہوئی ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہمیرا صاحبہ ہیں جو کہ جیپٹی سپرٹینڈنٹ ہیں یہ جو اتنی اچھی انوارمنٹ دی گئی ہے یہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ آلرڈی بہت زیادہ تنشن میں ہوتی ہیں پریشانی میں ہوتی ہیں اپنی فیملی سے دور ہوتی ہیں اپنے بچوں سے دور ہوتی ہیں تو ہم نے یہ جو جتنے بھی آپ نے ابھی کلاسیس وزیٹ کی ہیں بارکس دیکھیں تو ہم نے ان کو اتنی اچھی انوارمنٹ دی ہے اسکلز پروگرام ہو رہے ہیں تاکہ یہ کچھ یہاں سے سیکھ کر جائیں مصروف رہے نہ کہ یہ ٹینشن میں رہے کیونکہ کیسیس تو اپنے حساب سے وہ چلتے رہیں گے کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ہفتہ لگتا ہے دو مہنے لگتا ہے یا چھے مہنے لگتا ہے وہ کیسیس پر ڈپینٹ کرتا ہے لیکن ہم نے ان کو اچھی انوارمنٹ اس نے دیئے تاکہ یہاں پر مصروف رہے اور اپنے بچوں سے دور ہیں تو یہ ٹینشن ان کو نہ رہے ہیں ناظرین یہاں پر ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے اور ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سینٹرل جیل یعنی وومن جیل میں ہم موجود ہیں وزیٹ کروا رہے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے وومن جیل میں خواتین کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو ایک چھوٹا سی بریک ہے اس بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اسٹے وداف ویلکم بیک ناظرین اور بریک سے ہم واپس آگے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امید پاکستان اور یہاں پر اس وقت میں موجود ہوں وومن جیل کراچی کی وومن جیل میں میں موجود ہوں اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر خواتین رہتی ہیں ان کو کیا کیا فیسلیٹیز مہیا کی گئی ہیں اچھا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک تو داکٹر ہمیرا صاحبہ جو کہ یہاں کی داکٹر ہے اور دوسری ہمارے ساتھ جو ہے وہ سپریڈنٹ صاحبہ جو کہ وہ بھی ہمیرا ہیں یعنی میں آج دو ہمیرا کے ساتھ ہوں اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں وہ مجھے بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہاں کا پورا جو ہے انتظام چلتا ہے تو اچھا ہمیرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر جیسے اب جیسے اگر ہم گھر میں بھی رہتے ہیں تو سائر سی بات ہے ہمارے گھروں میں بھی ہم جھگڑے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا بدمزگیاں ہو جاتی ہیں یہاں پر بھی یہ ایک فیملی محول ہے تو یہاں پر جو اتنی خواتین ساتھ رہتی ہیں تو کبھی اس طرح کی بدمزگی ہوتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے تو اس کو کس طریقے سے آپ لوگ ہینڈل کرتے ہیں دیکھیں ویسے تو لڑائی جھگڑا ہوتا نہیں ہے بہت ہی کم ہوتا ہے کبھی کبھار ایسے ہمارے پاس انمیٹس آ جاتے ہیں تو بہت ہی کم ہوتا ہے اگر اس کے علاوہ ہمارے پاس ہماری لیڈی کانسٹیبل موجود ہوتی ہے جو اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں اور الحمدللہ ایسا کوئی ابھی تک جھگڑا نہیں ہوا جس پہ ہاتھا پائی ہو یا کچھ ایسا ہو تو الحمدللہ میرے تین سال کے دوران ایسا کوئی یہاں پر جھگڑا نہیں ہوا یہ بڑی اچھی بات ہے اچھا اب زیرے یہ مجھے بتائیں کہ اب ہم نیکس کہاں جا رہے ہیں اس وقت ہم چل رہے ہیں جیم میں جیم میں ہو جیم میری پسند دیدہ جگہ ایسے تو سب کی ہوتی ہے ناظرین جو تھوڑا سا فیٹنس کانشیس انسان ہوتا ہے اس کو بہت پسند آتی ہے یہ جگہ جو ہے جیم اور میری بھی پرسنلی بہت مجھے اچھی لگتی ہے کیونکہ ظاہر ہے انسان کو صحت من رہنا چاہیے کیونکہ صرف کیا کہتے ہیں اور دوسری ایکٹیویٹیز کے ساتھ جیم بھی ایک آج کل کے دور میں کیا ہمیشہ سے ہی بہت ضروری ہوتا ہے اور صحت بہت اچھی رہتی ہے ایسے تو یہ میں دیکھ کے بڑی میں خوش ہوں کہ یہاں پر جیم بھی ہے موجود اور یہاں پر اچھے یہ بتائیں انسٹرکٹر ہیں یہاں پر ہمیں بات ہو سکتی ہیں ان سے ہمارے پاس انسٹرکٹر ہیں اہینہ راجش جو ہماری ایک کانویکٹ پریزنر ہیں اور وہ ہی ان کی کلاس کنڈیکٹ کرواتی ہیں اور جو ہیں وہ ہفتے میں تین دن کلاسیس ہوتی ہیں یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کی دے ٹائم سے ہیں میں یہاں پر چار سال سے چار سال سے ہیں مطلب آپ سکھا رہی ہوئی ہیں آپ مطلب سکھانا کیا ہے مطلب آپ کلاسیس کرواری ہوئی ہیں جی میں ہاں کلاسیس کراتی ہیں گوزانہ ایروبک اور جن کرواتی ہیں ہفتے میں تین بار ہماری کلاس ہوپی سبا آر بجے سے دس بجے تک سبا آر بجے سے دس بجے تک یعنی کہ صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے نازمین اور یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ صبح کا ٹائم جو ہے ہماری میڈم نے ہمارے لئے انتظام کر کے رکھا ہے بہت اچھا ہے ہماری جیل انتظامین نے ہمیں چیزیں پروائید کی ہوئی ہیں تو ہم یہاں پر اور بہت سارے عورت ہیں جو یہاں کلاسیس میں آتی ہیں اور ریلیکس فیل کرتی ہیں اچھا سیئے اچھا تو مشینز بغیرہ بھی ہیں یہ اندر ہمارے کارسیس اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مطلب خواتین یا شوق سے آتی ہیں یا پر جو مرضی جو خواتین آنا چاہیں وہ آتی ہیں جس کا دل چاہتا ہے وہ آکے ہو اچھا سیئے اچھا آپ سکھاتی ہیں اپر خواتین کو کہ فٹنس کتنی ضروری ہے اور یہ صحت کے لئے بہت اچھا ہے اور زیرا سے کوئی ہماری نازوین کو بھی ٹپ دے دیں کہ کیا کرنا چاہیے جو ہماری نازوین ہے ان کو کوئی اچھی سٹھے بتا دیں سینب کے حوالے سے انسان کو فٹ رہنے کے لئے نا ایکسرسائز کی بہت ضرورت ہے اور مینٹلی ٹینشن جو ہے وہ کم کرنے کے لئے نا یوگا کرنا بہت ضروری ہے یہ تو بہت دلکل صحیح کی کہ یوگا اور میڈیٹیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور یہاں پر سب سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے جم جیسی جو کہ اگر ایک عام انسان بھی اس کو جو ہے اپنی بیسک زندگی میں نہیں لیتا ہے وہ بھی ایک طریقے سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی جم نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ بھی چیز جو ہے ایک بیسک ضرورت کے طور پر رکھی بھی ہے جو کہ بہت اچھی ہے تو ناظرین یہاں پر آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ یوگا کی چیزیں ہیں میکس وغیرہ بال وغیرہ اور اب ہم اندر جا رہے ہیں اور اندر مشینز وغیرہ ہیں یہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھ لیں جی ناظرین یہاں پر میں موجود ہوں یہ ٹرائڈمل کے پاس اور یہاں پر میں مشینز کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو سب سے پہلی مشین تو میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ ٹرائڈمل ہے جو کہ ہر کسی کو پسند ہوتی ہے جو فٹنس فری کلوگ ہوتے ہیں اور میری تو بہت ہی فیبریٹ ہے تو یہاں پر خواتین آتی ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنی فٹنس جو فٹنس کا خیال کرتی ہیں تو وہ یہ یوز کرتی ہیں اچھا مطلب اور کون سی مشین ہے وہ انسرکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں بتاہیے اچھا یہاں پر یہ دیکھیں واو زبردست یہ بہت جیس ہے یہاں پر دیکھیں گیمنگ ایریا بھی ایک طریقے سے یہاں پر گیمز کی چیزیں بھی رکھی ہیں جیسے ہی کرم بود ہو گیا اور یہاں پر یہ سالی چیزیں یہ دمبل ہے وہ میری فیبریٹ مطلب دمبل سے غیرہ بھی ہے اور یہاں پر ماتس ہے وال ہے مطلب جو بیسک جم میں چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ یہاں پر موجود ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک آم انسان کو یہ فیسلیٹی بہت مشکل سے موئیہ ہوتی ہے لیکن یہ فیسلیٹی یہاں پر مومن جیل میں موجود ہے تو یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے جم کے ساتھ ہی نازوین یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پریزنر لائبریری بھی موجود ہے جہاں پر ابھی یہ اس وقت بند ہے یہ لائبریری کیونکہ اس کا ٹائم میرا خیال میں یہ نہیں ہے تو اس نے یہ بند ہے اور یہاں پر یہ لائبریری ہے اور یہاں پر جو خواتین جو تعلیم و تدریس میں جو پڑھنا چاہتی ہیں ان کے لئے یہ جگہ ہوتی ہے اور اس کی ٹائمنگ ہے تو ابھی ہم ذرا لیٹ ہو گئے ہیں تو اس سے ہم آپ کو اندر سے وزٹ نہیں کروا سکتے ہیں اور اب ہم نیکسٹ کہاں جا رہے ہیں جی ڈاکٹر ہومیرا اب آپ مجھے پتائیں اب ہم نیکسٹ کہاں اب آپ میرے کلینک جا رہے ہیں جو ناظرین تو اس وقت میں موجود ہوں وومن جل کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر ہومیرا جو شروع سے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھیں اب میں فائنلی ان کی جگہ پر آ گئی ہوں اور میں اب ان سے بات کروں گی ان سے پوچھوں گی ان سے جانوں گی کہ یہاں پر کس طریقے سے کیا ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں اور کون سے پیشنٹ آتے ہیں کس طریقے سے وہ پیشنٹ کو ڈیل کرتی ہیں تو ڈاکٹر ہومیرا آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں اچھا انادھیا زادہ تر یہاں پر جو میں نے پیشنٹس ٹریٹ کی ہیں وہ ہوتے ہیں سیزنل جیسا فلو ہو گیا کسی کو باڈی پین ہو گیا مطلب اتنے کوئی سیریوس میں نے پیشنٹ ابھی تک نہیں ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے ساتھ ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ انزائیٹری ڈپریشن میں وہ خواتین ہوتی ہیں موجود ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ منٹلی تھوڑی ریلیکس ہو جاتی ہے اور ہسپٹل میں سمجھتا ہوں کہ جیل کر سپیشلی ہسپٹل وہ جگہ ہے جہاں پر ہر انمیٹ آ کر کے ریلیکس ہوتا ہے اور اپنی بات پتاتا بھی ہے شیر بھی کرتا ہے تو اس کے لئے ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کو پوری توجہ دی جائے جو چیزیں مطلب وہ مسنگ ہے تو ہم لوگ اس کو بھی پورا کمپنسٹ کر لیتے ہیں فار اگزمپل جیسے کوئی تیسٹ وغیرہ کروانے ہیں تو بہت سی انجیوز ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی انمیٹ ہمارے پاس ریل کے انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ان کی پوری کی پوری بوڈی چیک ہوتی ہے سی بی سی تیسٹ ہوتی ہیں ان کی ای 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 سر جی بل کھول ساری ان کی سپیننگ ہوتی ہے اور ایڈز کنٹرول پروگرام کی ٹیمز ایڈز کنٹرول پروگرام جو ان کی سپیننگ ہوتی ہے اور جو ٹیسٹ رہ جاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا ریسپانس دے رہے ہیں آلمگیر ویلفیر ٹرسٹ تو ان کی طرف سے پوری ٹیم آتی ہے پورویک کے حساب سے اور سب کی وہ سپینن اوٹ کرتے ہیں جیسے کچھ خواتین ہوتی ہیں جو یہاں پر آتی ہیں ظاہر سی بات ہے کچھ پرگننٹ بھی ہوتی ہیں تو اس طرح کی خواتین کو کیا سلسلہ ہوتا ہے کیسے طریقے سے آپ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں پرگننٹ لیڈیز کو ہم نادیا ایسا کرتے ہیں کہ ایک تو ان کو ہم الگ سے فوٹ پرویڈ کیا جاتا ہے جو اقارڈنگ دو دیر نیڈ تو ہم ان کو فوٹ کو ایکسٹرا کرتے ہیں اس پر سیزنل فوٹس آجاتے ہیں وائٹمین س آجاتے ہیں ملک آجاتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ماؤں کے ساتھ جو یہاں پر آلاؤ کر بھی یہ کو تو ہم ان بچوں کو بھی الگ سے ملک اور اس طرح کی چیزیں بیٹ ایکس ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کے پروپر بری نیٹرل کیر جو بچوں کے ہوتے ہیں اور پرگننسی میں جتنی بھی تیسٹ ہوتے ہیں امپورٹنٹ سب ہوتا ہے ایون الٹرا ساؤن کی بھی فیسلیتی ہے سونولوجسٹ ہمارے پاس آتنی پر بھی وہ ان کو پورا چیک کرتے ہیں تو ڈیلیوری کی ٹائم پر یہاں پر ہے یا پھر ان کو کیا جاتا ہے کہ وہ کیا سلسلہ ہوتا ہے ڈیلیوری کا یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس امرجنسی یونٹ نہیں ہے جیلز کے اندر تو ہم یہ آتن کو رفر کرتے ہیں جینا ان سیول ہاؤسپٹل تو جب وہ ڈیلیور کر لیتی ہیں تو بچہ کے ساتھ پر اندر آ جاتی ہیں پوست نیٹل کیئر میں ہم ان کو دوبارہ انیشیئیٹ کرتے ہیں سارا پروسسز اور ان کو پروپر کرتے ہیں جیسے یہاں پر وہ کون سی خواتین ہوتی ہیں جیسے کہ جو ایک طریقے سے کارج ہے جو ہیوچل ہوتی ہیں تو ان کو کس طریقے ساتھ لوگ ٹیٹر تھے ہیں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ تھوڑا سا ان کی وہ بھی کانسلنگ بھی کرتے ہیں تو کس طریقے سے ان کی کانسلنگ ہوتی ہے کیا طریقے کار ہوتا ہے اچھا اس میں میں نے یہ دیکھا انادیا کہ جو ڈرگ ایڈٹس ہوتی ہیں جو مطلب ڈرگز یوز کرتی ہیں وہ میں نے دیکھا ہے وہ بار بار آرہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ جو چوری میں ملوث ہوتی ہیں خواتین ان کو یا تو بیل بہت ایزیلی دے دیا جاتا ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں اپنڈرز میں کیونکہ وہ بیل میں چلی جاتی ہیں دن اگین وہ سیم کرائم کرتی ہیں چوری کا واردات کا دن اگین وہ آرہی ہوتی ہیں سیم فیسز میں مطلب ان دونوں چیزوں میں میں نے ان کو دیکھا ہے اچھا یہ جیسے میڈیسنز وغیرہ ہے تو یہ سارا آپ نے کہا کہ یہ بلکل فری ہوتی ہے یا اچھا کبھی مطلب کوئی ونسنبلومون کوئی اس طرح کا پیشنٹ آئے جس کو کوئی سیویر پرابلم ہو کوئی ایشو ہو کوئی بیماری ہو اب جیسے بلاڈ پریشور اور شگر والی پیشنٹ ہوتی ہیں تو ان کو کس طریقے سے ٹریٹ ہوتا ہے ان کی تو ریگولر میڈیسنز ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے کیا اچھا ہمارے جیلوں میں بڑا اچھا سسٹم ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ پر یر کے حساب سے ان کی منتلی ہم لوگ میڈیسنز انڈنٹ کرتے ہیں مطلب اس کا بقاعدہ ہم لوگ پوری کی پوری ڈاکٹرز کی ٹیم پیٹھتے ہیں آئی جی آفیس میں تو اس کو روٹینی ہوتی ہے جو اچھی میڈیسنز ہوتی ہیں ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں جو قولیٹی اور قانٹیٹی کے حساب سے اچھی ہوتی ہے بیسٹ ہوتی ہے تو پورے یر کا ہمیں انڈنٹ ایک ساتھ میڈیسنز مل جاتی ہے اس کے علاوہ بھی اگر میڈیسنز کی کمی ہو تو ہمیں ایک منتلی مطلب ایک پیکج دیا جاتے ہیں مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں پیسے دیے جاتے ہیں جس کو آپ کر سکتے ہیں امرجنسی بجٹ اگر آپ کی کوئی میڈیسنز شورٹ ہے یا آپ کوئی اور چیز منگوانا چاہ رہے ہو میڈیسن کی کوئی ایکپمنٹ انسٹرمنٹ تو آپ نے منتلی بجٹ کے حساب سے جو ہوتا ہے انڈنٹ سے آپ منگوانا چاہتے ہیں تو شورٹش کبھی بھی نہیں ملے میڈیسن سے صحیح تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے اچھا اب جیسے بچوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے یہاں پر بچے آتے ہیں زائر سی بات ہے تو ہر کوئی dispensary ہے تو بچے بھی آتے ہیں تو جو جیسے تینیجر بچے ہوتے ہیں زائر سی باتے تینیجر میں ہوتے ہوں گے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہوں گے تو ان کی کیا سائکی ہوتی ہے ان کا کیا زائر سی بات ہے آپ ان کی کاؤنسلنگ بھی کر رہی ہوتی ہے ان کی کیا سائکی ہوتی ہے کیا وہ فیل کرتے ہیں آنے کے بعد یا ان کا کیا سارا طریقہ کار ہوتے ہیں بچے جو ماں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتے ہیں مطلب وہ تو نا کردہ گناہوں کی سزا ایسا لگ رہا ہے ان کو مل رہی ہوتی ہے مطلب ان کی سائکولوجی جب کتنا بھی اچھا ان کو محول دیتے ہیں حالکہ ان کا ایدوکیشن بھی چل رہی ہے ایدوکیشن بھی ہوتی ہے ان کو فیسیلیٹیز بھی دی جاتی ہیں ہر چیز ہے پھر بھی جیل کا محول ایک بچی کے جو نفسیات پہ میں سمجھتی ہوں بہت کہہرہ اثر رکھ رکھتا ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کمپلیکس میں نا جائے ہم گیمز اورگنایز کرتے رہتے ہیں مطلب ان کو ہمپی کرنے کے لیے کبھی اسکول کے اندر کمپیٹیشن رکھ لیتے ہیں کبھی ہم لوگ انہیں سیمینہ رکھتے ہیں مطلب ان کو ہیپی کرنے کے لیے ہماری میڈم شیبہ صاحبہ نے تو یہ بھی کیا تھا کہ آؤٹنگ بھی کر لیتے ہیں پرمیشن لے کر کے ہموم دپارٹمنٹ سے اتنا بھی ہوتے ہیں کہ ان کو آؤٹنگ بھی کروا دیتے ہیں خواتین کے لیے ہوتے ہیں یا سب بچوں کو یہ اچھا ہی ہے ہاں اگزیکلی تھا کہ ان کی منٹل جو ہیلتھ ہے وہ آپ کی بلکو پوزیٹیو رہے ہم اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتے ہیں مطلب ہماری بیسٹ افرٹ ہوتی ہے کہ مائیں اور بچے جو ہیں وہ دوبارہ ادھر نہ آئے ہماری دعا بھی ہے کہ وہ دوبارہ ادھر نہ آئے اچھا اس ٹیز میں آپ نے کتنا ریشو دیکھا ہے کہ نہیں آتی ہیں خواتین مطلب کہ وہ تو آپ نے بتایا کہ کچھ سرٹین ہوتی ہیں جو ڈریک اڈپٹیڈ ہوتی ہیں جو چوری میں ملاوث ہوتی ہیں ویسے جو خواتین ہوتی ہیں وہ جب یہاں سے جاتی ہیں تو مطلب ان کا پھر کیا ہوتا ہے کیا وہ واقعی اچھی زندگی آگے گزار لیتی ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اچھا اس حوالے سے بہار کا تو ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ بہار وہ کیا کر رہی ہے یہاں پہ ہم تو ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں موٹیویشنل سپیکر کے طور پر بات بھی کرتے ہیں کاؤنسلنگ بھی چاہ رہی ہوتی ہے بہار جا کے لاؤس ٹو فالو ہمارا کوئی ان سے کانٹیک نہیں ہوتا کہ وہ کون سی زندگی گزار رہی ہے اس حساب سے بھی اگر ریہیبیلیٹیشن سینٹر بنا دیا جائے خواتین اور بچوں کے لیے اسپیشلی یوٹ کے لیے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا مطلب اسپیشلی وہ جو لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں وہ اگر بہار جاتے بھی ہیں اور دوبارہ واپس بھی آ رہے ہیں تو ایک ریہیبیلیٹیشن سینٹر ہو جہاں پہ ان کو وہاں پہ رکھا جائے جہاں پہ ان کو خوراگ دی جائے اگر چاہتی ہے وہ دی جائے جیل تک کی تو انتظامیہ پھل اپٹ کر رہی ہے لیکن بہار سوسائیٹی میں جب وہ جاتے ہیں تو سوسائیٹی کو ہم بدل نہیں سکتے فیسیلیٹی بیلکل ایک ٹیبو آتا ہے سٹیگمہ جیسے آپ کہتے ہیں بہار والے کو ایکسپ نہیں کر رہے ہوتے جب وہ ایکسپ نہیں کرتے دین اگر وہ اپنی سیم کمپنی میں جاتے ہیں سیم کمپنی مینز ڈرگز اور پہ درگز کے بعد وہ دوبارہ واپس آتے ہیں اس کے لئے ایک ریہیبیلیٹیشن سینٹر ہونا چاہیے گورنمنٹ اس پہ مطلب اگر فوکس کرے کہ جیل سے کچھ الا جائے درگ یوزرز تو وہ سینٹر میں چاہے وہاں پہ اس کو ایڈیوکیشن بھی دی جائے اچھی پڑھائی بھی دی جائے پراغ بھی دی جائے تو کافی بہتری ہو سکتی ہے یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ ہماری جو سوسائیٹی اس کا بڑا ایشو ہے یہاں پر بہت اچھی کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے ایک بہتر انسان بننے کے لیے مختلف انجیوز آتے ہیں ان کو موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن ہماری جو سوسائیٹی ہے وہ بہت کم ویلکم کرتی ہے جب وہ یہاں سے جاتے ہوں گے تو وہ پھر زائی سی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر دوبارہ وہ اسی چیز میں انوالو ہو کے پھر ایسا ہوتا ہوگا ہے وہ دوبارہ یہاں آ جاتے ہوں گے تو یہ چیز ہے اس پہ ضرور ہمیں پوکس کرنا چاہیے ناظرین کے بینگ ایس سوسائیٹی اور ہمیں اس طرح کے لوگوں کو اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کو ایکسپٹ کیا جائے اور ان کو اسی پوزیٹیویٹی کے ساتھ ویلکم کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے پرائمز میں انوالو نہ ہو تو ڈاکٹر ہمیرہ نے بڑی اچھی بات کی کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر ہیں اور ساتھی ساتھ وہ یہاں پر جو پیشنٹس ہوتی ہیں ان کو کانسلنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے ہمیں ساری ڈیٹیل بتائی کہ کس طریقے سے ماجسن وغیرہ کا سارا سلسلہ ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہاں پر جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور مطلب اگر ہم ایک عام انسان کو دیکھیں تو وہ اپنے اس طریقے سے پراپر ٹیسٹ نہیں کرواتا ہے بڑے کیرلیس ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں بڑے کیرلیس ہوتے ہیں لیکن یہاں پر چونکہ جیل انتظامیہ اتنی اچھی ہے کہ جو بھی نیا قیدی آتا ہے اس کے سب سے پہلے یہ سارے بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں اچھا اب جیسے ایک سوال میں اور کروں گی جیسے آپ نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی ایسا پیشنٹ نہیں ہوتا کہ جو اس طرح کی سیویر بیماری میں انوالو ہو اچھا کبھی کوئی امرجنسی کیس ایسا ہوا ہو کہ کسی کی اچانک رات میں جیسے ہارٹ اٹیک یا اس طرح کی کوئی امرجنسی والا کیس ہو گیا تو اس میں آپ لوگ پھر کیا کرتے ہیں اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ رات میں ڈیلیوری کسیز کا بڑا ایشو ہوتا ہے جو پریننٹ لیریز ہوتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے امرجنسی میں ہم آ کر ان کو ریفر کرتے ہیں سیویر میں ایسی کی اگر گارڈ فاربی تبیت خراب بھی ہوتی ہے تو امرجنسی فارم ایک ہوتا ہے ہم وہ فل کر کے پھر پیشنٹ کو ریفر کر دے جاتا ہے جنا میں یا پھر سیویر آسکوٹر میں اچھا 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 جیسے بیات میں جیسے تبیت خراب ہوئی تو یہاں پر کوئی ہوتا ہے موجود کہ ہمارے پاس یہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ دو جو دیسپنسر ہیں وہ پرمیسز میں ہی رہتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ آن کال ہوتے ہیں مطلب ڈیوٹی ٹائمنگ کے بعد وہ آن کال ہوتے ہیں کہ اگر کوئی امرجنسی ہے تو ہم نے کال اٹینڈ کرنی ہے پرمیسز میں ہوتے ہیں پیشنٹ آپ کو دیکھ کر کے اگر ریفر کرنی کی ضرورت ہے آپ چلے جا سو اچھا میرا ساکاف ازرا یہ بتائیں کہ یہاں پر تو میں پورا آپ نے مجھے وزیٹ کروایا پورا جیل کا جو بومن جیل ہے تو یہاں پر میں میں مجھے بڑی خوشی بھی بڑی خیلان بھی ہوئی کیونکہ میں در سولہ تو تھا کہ یہاں پر بکوات فیسلیٹیز جو ہے جو کیا جاتی ہے پہلے آج آپ کو سی دیکھا لیکن مجھے بڑی خوشی ہے اور سب وہ بیسک فیسلیٹی نہیں بلکہ جیسے ہم عام زبان میں یہ کہیں کہ تھوڑا سا وہ کیاتے ہیں کہ تھوڑا سا اوڑا فیسلیٹی بھی کیا گیا ہے جیسے جن کی سہولیات ہیں لائبریرین بغیرہ ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اب جیسے سلائی کڑائی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں بیسک چیزوں میں نہیں آتی ہیں تو یہ سارا کچھ بھی آپ لوگوں نے کیا ہے تو اس ساری چیزوں میں میں واقعی ہی کہتی ہوں کہ میم شیبہ جو بھی آئی جی صاحب ہے اور یہ آپوں سے اس سے باتے پوری ٹیم ہیں اور آپ لوگوں کی ساری کامشیں ہیں تو اس حوالے سے آپ ذرہ سے آپ بتائیں کہ یہ کب سے مجھے چینجنگ آئی یہ کب سے آئی تاکہ کیونکہ جیل تو نام سنکہ انسان در جاتا ہے ہم در جاتے ہیں کہ بھئی یہ جیل ہے یہاں پر اور یہاں پر بڑے خطرناک قسم کے جیلر ہوں گے خطرناک قسم کے لوگ ہوں گے لیکن یہاں پر تو جو ہے اتنے پیارے پیارے لوگ ہیں اور ڈی آئی جی صاحبہ اتنی پیاری ہیں اور ان وہ کہیں سے دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی جیلر ہیں جو ہمارے کونسپٹ ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے جو ڈپٹی سوپیٹنن صاحبہ جو ہمیرا صاحبہ ہیں ان کو دیکھ کے بھی مجھے بالکل نہیں لگ رہا ہے اور یہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں یہ تو عام ڈاکٹر سے زیادہ پل آئیٹم ہے مطلب اگر ہم عام ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ زرہ سختی سے بات کر لیتے ہیں تو اتنے پیارے لوگوں کی پوری ٹیم ہے تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں یہ تبدیلی کا بھائی دیکھیں پہلے تو میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو سارا آپ دیکھنے ہیں جو انوائرمنٹ ان کو ملاوا ہے وہ میڈم شیبہ شاہ کی وجہ سے ملاوا ہے میڈم شیبہ شاہ کا ایک خواب ہے کہ وہ اپنی جیلوں کو اچھا سا اچھا بنائیں صرف یہ جیل نہیں کراچی کا ایک جیل نہیں جتنے بھی ان کے انڈر میں جیلز آتے ہیں جائے جیمنائل ہو مومین ہیدراباد میں یا سکھر میں یا لارکانر میں ان سب میں میڈم شیبہ کی خواہش ہے کہ ان میٹس کو تمام ریابیشنز اور سکلز پرگرام سکھائے جائیں تاکہ وہ جب اپنے گھروں میں جائیں تو ان کو کسی قسم کی دشواری محسوس نہ ہو اور یہ آج کل کی چینجز نہیں ہیں یہ میڈم شیبہ جب سے اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں وہ یہ کرتی آ رہی ہیں اور ان کو دیکھ کے ہم جتنے بھی یہاں پر آفیسرز ہیں یا ان کی جتنے بھی ٹیم ہیں ان کا یہ مقصد لے کے چل رہے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیف ہے پیزرنڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہماری میڈم شیبہ ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے ایک رول مارڈل ہوتی ہے اور ہم ان کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں ہم ان کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں ایک ٹیم ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہیں میں بہت کم لوگوں سے امپریس ہوگی ہوں بہت ہی کم لوگوں سے اور میڈم شیبہ شاہ یہ سمجھیں کہ ایک ہمارا خواب ہے جنہوں نے اس طرح کا ماحول اپنے سٹاف کو بھی دیا ہوا ہے سٹاف کے بچوں کو بھی دیا ہوا ہے اور انمیٹس کے بچوں کو بھی دیا ہوا ہے یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کو ملنا چاہیے لیکن میڈم میں ان سے کئی زیادہ اور سوچا ہوا ہے کئی زیادہ اور سوچا ہوا ہے کہ مختلف اور کلاسی سو ہمارے پاتھ آرٹ کی کلاسی سو دی ہیں الحمدلہ اب تقریباً ایک مہینہ پیچھے اگر ہم جائیں تو تقریباً سو سے زیادہ ہماری پینٹنگز جو تھی ان کا ایکزمیشن لگا تھا جو تمام انمیٹس کو ان کی انکم ملی ہے 47,000 کن کو 5,000 کن کو 37,000 تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایک پریزنر اپنی فیملی کو یہاں سے کما کے دے رہے ہیں اپنی فیملی کی سپورٹ کر رہے ہیں یہ سارا ایوارڈ جو ہے وہ میڈم شیبا شاہ کو جاتا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو دیکھ کر ہم نے ایک مقصد کو لے کے چلنا ہے یہ تو بہت آپ نے اچھی بات کی کہ واقعی یہ سارا کریڈٹ جیسے میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ انہی گئے اچھا ایک سوال بس میں آپ سے ہی کروں گی کہ یہاں پر جیسے میں نے ابھی وزٹ کیا تو قیدی خواتین میں میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ یہاں پر بہت ینگ بچیاں مطلب لڑکیاں ہی کہوں میں انہیں لڑکیاں کہوں بچیاں کہوں وہ ہیں مطلب یہ مطلب ایسا کیوں ہے مطلب ایسی کیا چیزیں جو اتنی ینگ ایج میں اور وہ یہاں پر موجود ہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ جو ہمارے پاس کیسز میں آتی ہیں وہ مختلف کیسز ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسے کہ ڈرکس میں ہوتی ہیں چوری میں ہوتی ہیں اور چھوٹے موٹے جو جرائم میں ہوتی ہیں باہر کا کیا ماحول ہے کس طرح یہ آئی ہے اور کیوں آئی ہے اور کبھی بھی ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ کیوں آئی ہیں کیا وجہ تھی اور ہم کیونکہ پوچھنا تو وہ اب ان کا اپنا ہے کیا ہے یا نہیں کیا وہ تو ایک عدالتی فیصلہ آئے گا جب ہوتا ہے لیکن ہم ان کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے باہر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جیسے میں نے پوری جیل وزٹ کی تو یہ سوال میں نے حمیرہ صاحبہ سے بھی پوچھا تھا لیکن یہ میں آپ سے اس لئے زیادہ پوچھوں گی کیونکہ زائرہ آپ چاکچر ہیں آپ کانسلنگ بھی کرتی ہیں آپ ان کو ایک طریقے سے موٹیویٹ بھی کرتی ہیں ہر طرح سے تو یہاں پر میں نے ایک چیز دور کیا ہے کہ یہاں پر ینگ لڑکیاں اور جنہیں میں کاؤں گی کہ بچیاں آپ ہیں وہ لڑکیاں ان کی تعدادت میں نے تھوڑی زہادہ دیکھی ہے تو وہ کیا وجوہات ہے کیا ہے آپ زائر سی باتیں وہ آپ کے پاس آتی ہوں گی آپ سے شیئر بھی کرتی ہوں گی یا شیئر نہ بھی کریں تو ایک بینگا ڈاکٹر آپ کو ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں گی تو آپ کچھ آئیڈیا تو ہوتا ہوگا تو ہی کیا اچھے نادیا آج کل کی جنریشن کے انر جو چیز میں نے نوٹ کیے ایک تو فرسٹریشن بہت جاتا ہوگی جنریشن میں سب ہی آجاتے ہیں ابھی آپ نے رضا کے ساتھ دیکھا ہوگا جو اسلام بات کا ہوگا فرسٹریشن بہت نظر آرہی ہے ہماری سوسائٹی کے انر اس کی بہت سی وجوہات ہے یا تو ہمارا لائف سٹائل چینج ہوگی ہے پہلے کے مقابل میں اگر دیکھا جائے ہماری نانی دادیاں صبح کے ٹائم اٹھتی تھی وہ اچھی ان کی ڈائٹ ہوا کرتی تھی اچھی ان کی اچھی ان کی ایج ہوا کرتی تھی آج کل نہ وہ ڈائٹ ہے نہ آپ کا لائف سٹائل پوزیٹو ہے اور نہ ہی آپ کی جو میں کہتی ہوں جو منتل ہیلتھ ہے وہ نارمل ہے جب ایسی موشے کے اندر ہوتی ہیں چیزیں تو پھر وہاں پہ فرسٹریشن مر جاتا ہے اور فرسٹریشن کی وجہ سے آپ کے ٹولرنس کم ہو جاتی ہے اب ایجوکیٹڈ لڑکیں ہاں پر قرائم کرتی ہیں تو اس کے اوپر تو ایک پروپر ریسرچ ہونا چاہیے کہ وہ بہت ساری وجوہات ہے کیوں وہ کرتی ہیں کیا اس کا مقلب ہے اور پھر آپ سلوشن بھی نکالنا چاہیے ہم سب تا ہی کام ہے سو سائٹی بھی آ جاتا ہے گورمنٹ سکٹر بھی آ جاتا ہے وہ سلوشن کی طرف جائیں وہ نورمل لائف ہے آپ اس کو اڈاپٹ کریں آپ نورمل ہلتی زندگی گوزاریں ایکسرسائز کریں وہ جو فوڈ ہے ان سب چیزوں سے دور رہے جو آپ کو ان سب چیزوں کی طرف قریب لے کر آتا ہے اکسا یڑکیا جو میں نے دیکھا ہے قرائم کرتی ہیں ان کے اگر میں ہسٹری آپ کو بتاؤں وہ درگ سبڑا ان کا کلوز کنیکشن میں نے دیکھا ہے وہ کسی نہ کسی ترہ درگز میں انوالد ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پرائم کر لیتی ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلتا اگر یہ چیزوں سے دور کر دیں اس جنریشن کو سپیشل ہمارے یوت کو تو میں سمجھتا ہوں کافی فرق پڑتا ہے جی ناظرین یہاں آج ہم موجود تھے آپ کو ہم لے کر آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ وزید کیا کراچی وومن جیل اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پر جو قیدی خواتین ہوتی ہیں وہ یہاں پر ان کو فیسلیٹ کیا جاتا ہے ان کو کیا کیا فیسلیٹی مہیا ہے اور مجھے دیکھ کے تو بہت اچھا لگا اور ایک بہت پوزیٹیف جو ہے کہتے ہیں کہ بہت پوزیٹیف میسیج میرا خیال سے آپ لوگوں کے پاس گیا ہوگا کہ جو ایک ہم جیل کا کونسپ سمجھتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے اور آج کے پورے پروگرام میں جنہوں نے میرا بہت بھرپور ساتھ دیا وہ دو ہمیرا ہیں ایک تو دکٹر ہمیرا ہے اور دوسری ہیں وہ ڈیپٹی سپریڈنڈنٹ ہمیرا صاحبہ ان دونوں ہمیرا نے آج مجھے بہت جو ہے انٹرچین کیا میرے ساتھ پروگرام میں آپ لوگوں کے مطلب آپ لوگوں کے لیے یہ میرے ساتھ پروگرام میں رہی اور سارا کچھ انہوں نے آپ کو دکھایا تو بہت بہت شکریہ ہمیرا صاحبہ کہ آپ نے اپنے کیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور جو ہے ابھی مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس بک جاہ جانا ہے آپ کے بیچے کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے اس کے باوجود نازمین یہ ہی ہے آج کی خواتین کہ اپنے گھرے لوں معاملات کے ساتھ اپنی پروفیشنل زندگی بھی اسی طرح سے کر رہی ہوتی ہیں تو بہت بہت شکریہ ہے تین کیو جی تین کیو سو مچ اچھا اب ہمارے ساتھ جو ہماری ڈاکٹر ہمیرا صاحبہ ہیں میں ان سے پوک کہوں گی کہ کوئی میسج دیں ہماری عوام کو اور اسپیشلی خواتین کو کہ آج خواتین دیکھیں مناسبت سے کوئی ایسا میسج ہماری خواتین کو دیں کہ جس سے خواتین میں ایک موٹیویشن ہے اچھا نادیا میں آپ کے ذریعے سے بولنا چاہوں گی اس چینل کے تھو کہ ہماری جو خواتین ہیں بہت نیڈر بہت بہادر ہیں پاکستانی خواتین کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے اگر کمی ہے تو بس میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پوزیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالف کریں جیسے کہ تعلیم تعلیم کی کوئی ایج نہیں ہے جتنی ہماری خواتین تعلیم سے اپنے آپ کو عرصتہ کریں گی میں سمجھتی ہوں نہ صرف وہ اچھی ماہیں ثابت ہوں گی بلکہ ملک و قوم کی اس کے اندر بہتری بھی اس کے اندر شامل ہوگی میرا یہی میسج ہے کہ جتنی خواتین ہیں وہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں بالکل ناظرین بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے اتنا اچھا میسج ہمارے پروگرام کے تھرو دیا اور ناظرین یہ بہت اچھی بات ہے اور میں بھی یہی کہوں گی کہ وومن امپاورمنٹ تب ہی آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون میں یہ حمت رکھی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی ہار نہیں مانتی ہے اور یہی چیز میں نے یہاں آج ان خواتین میں دیکھا جو یہاں پہ قیدی خواتین تھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اگر ان کو یہ فیسلیٹی دی جاری ہے تو انہوں نے بھی ہمت رکھی ہے اور وہ آگے آنے والی اپنی زندگی کے لیے بہت پوزیٹیف ہیں تو یہ ایک بہت پوزیٹیف چیز ہے اور میں یہی کہوں گی کہ آج خواتین کا دن صرف ایک دن نہیں ہوتا ہے بلکہ خواتین روز روزنا ان کا ہی دن ہوتا ہے کیونکہ ان کی امپاورمنٹ روز کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنی حسنادی انبار کو پروگرام امید پاکستان سے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ